تین چار دوانیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ انٹی بارٹک جو ہے دو سو روپے کی دستیاب ہے اسی فاربولے کے ساتھ یہ والی ایک وہی انٹی بارٹک بارہ سو کی بھی ہے دو ہزار کی بھی ہے تو ڈاکٹر یہ دو سو والی لکھنے کی بجائے دو ہزار والی اور بارہ سو والی کیوں لکھتے ہیں اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ڈاکٹر عبدالباسط ہوں اپنے سوشل مریہ پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج ایک کمنٹ میں نے پڑھا اپنے فیس بک پیج پہ ہی کہ ڈاکٹر مہنگی دوانیاں کیوں لکھتے ہیں اور مہنگے ٹیسٹ کیوں لکھتے ہیں اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے ایک وی لاغ بھی دیکھا تھا مجھے میرے ایک صحافی دوست نے اس پہ پوچھا بھی میرا ویو پوائنٹ اور وہ ایک بڑے مشہور صحافی کا تھا جن کا بڑا اچھا یوٹیوب چینل ہے اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ جب میں ان پہ کسی وی لاغ پہ بات کرتا ہوں تو وہ اس کو اگر بہتر سمجھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں وہ تین چار دوانیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انٹی بارٹک دوستو روپے کی دستیاب ہے اسی فارمولے کے ساتھ یہ والی ایک وہی انٹی بارٹک بارہ سو کی بھی ہے دو ہزار کی بھی ہے تو ڈاکٹر یہ دو سو والی لکھنے کی بجائے دو ہزار والی اور بارہ سو والی کیوں لکھتے ہیں اور اس کے پیچھے پھر ہائیپوٹسز یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر وہ چیز بڑی پاپلر ہوتی ہے جس میں کوئی الزام لگا دیا جائے الزام لگا دیا جائے کریکٹر اسیسینیشن کی جائے مبالغہ آرائی ہو جھوٹ ہو منافقت ہو تو وہ چیز بہت پاپلر ہوتی ہے اور اس میں وہ کہتے یہ ہیں کہ چونکہ یہ ڈاکٹرز مہنگی کمپنیاں جو ہوتی ہیں مہنگی دوائیاں بنانے والی یا مہنگے ٹیسٹ کرنے والی ان سے پیسے لیتے ہیں کمیشن لیتے ہیں لہٰذا یہ ان کی ہی دوائی لکھتے ہیں اور جو سستی دوائیاں ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر اسی فارمولے کی وہ نہیں لکھتے آپ کو میں یہ ایک سائنٹیفک چیز بتانا چاہتا ہوں میری عادت ہے میں ہمیشہ میڈیکل سے متعلق کوئی انفرمیشن کوئی سائنٹیفک انفرمیشن اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو پروائید کرتا ہوں جب ہم ڈاکٹر کے طور پر مریض دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو کیونکہ جب آپ دوائیاں لکھتے ہیں اور پیشنٹ اگلے ہفتے دو ہفتے تین ہفتے مہینے بعد آکے آپ کو کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب اللہ کا بڑا کرم ہے میں بہت ٹھیک ہوں تو اس سے بہت زیادہ سیٹسفیکشن آسل ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ جملہ سننے کے لیے ڈاکٹر کتنی محنت کرتا ہے کتنا پڑھتا ہے کتنا چیزوں کو دیکھتا ہے اب یہ جو دوائیاں ہم لکھتے ہیں پہلے میں دوائی کی بات کرلوں گا پھر ٹیسٹ کی چیز آپ کو خود بخود سمجھ آ لے گی انٹی بارٹک جیسے بہت مہنگی ہوتی ہے اورتھوپیڈکس میں ہم آپریشن کرتے ہیں اس کے بعد جو ریشہ ختم کرنے والی دوائیاں انفیکشن ختم کرنے والی وہ انٹی بارٹکس ہے وہ بہت مہنگی ہیں دو ہزار تین ہزار روپے کا بھی ایک انجیکشن آ رہا ہوتا ہے کسی بھی دوائی سے متعلق جو اس کا فارمولہ ہوتا ہے اس میں ایک ورڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایفیکیسی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی کام کرنے کی اہلیت ہے جو اس کا کام کرنے کا لیول ہے وہ کتنا ہے اب کوئی دوائی جب آپ مثلا میں ایک سادہ سی مثال آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک جوتہ خریدتے ہیں دو ہزار روپے کا جوتہ خریدتے ہیں چار ہزار روپے کا جوتہ خریدتے ہیں دس ہزار روپے کا کیا ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں فرق ہوتا ہے ہے تو وہ جوتہ ہی پھر آپ کپڑے کیوں مختلف مہنگے سے مہنگے خریدتے ہیں ایک برینڈ کے کپڑے دو ہزار روپے کے ہیں ایک کے دس ہزار روپے کے ہیں بیس ہزار روپے کا بھی جوڑا آپ کو دستیاب ہے جب آپ بیس تیس چالیس ہزار والا خریدتے ہیں ہے تو اس کے پیچھے آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے تو وہ بھی کپڑی اپنا جسم ہی ڈھاپنے آپ نے لیکن اس میں خوبصورتی آتی جاتی ہے اس میں اس کے اندر اثر بڑھتا جاتا ہے اسی طرح یہی معاملہ انٹی بارٹکس اور دوائیوں کے ساتھ ہوتا ہے جب ہم مریض کو دوائی دیتے ہیں انٹی بارٹک دیتے ہیں اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس مریض کے زخم کے اندر جو آپریشن ہم نے کیا ہے ریشہ نہ پڑے تو ہم اس کو اچھی سے اچھی انٹی بارٹک دیتے ہیں تاکہ اس کا ریشہ نہ پڑے اور وہ معاملہ جو ریشہ پڑھنے کے بعد ہوگا ظاہر ہے ڈاکٹر پہ الزام آتا ہے ریشہ پڑھنے کے بعد یا جب اس کا مریض خراب ہوتا ہے یا اس کا مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس پہ الزام آتا ہے اور وہ بچارہ لو فیل کرتا ہے اس لیے جو دوائیاں ہیں وہ اچھی برینڈ کی دی جاتی ہیں کیونکہ اچھی برینڈ کی دوائی کے اثر میں عام برینڈ کی دوائی کے اثر سے سو گناہ فرق ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ایک دوائی جو سو روپے کی دستیاب ہے اس کے مقابلے میں جب آپ ایک دوائی ایک ہزار روپے والی لگاتے ہیں تو اس میں جو مریض کا ٹھیک ہونے کا عمل ہے وہ کتنا تیز ہو جاتا ہے کتنا بہتر ہو جاتا ہے اور کتنی جلدی اس کو فرق پڑتا ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہی فارمولا ہم پہلے استعمال کرتے رہے ہیں تو وہ اس فارمولے کے تحت اس کو بالکل آرام نہیں آ رہا تھا اور اب اسی فارمولے کی ہم نے کسی اچھے برینڈ کی جیسے صرف لوکل برینڈز نہیں ہیں انٹرنیشنل برینڈز ہیں باہر کی دوائیاں بھی ہیں آپ جب وہ تجویز کرتے ہیں تو ان کے اثرات اور بھی اچھے آتے ہیں اس لیے فوری طور پر یہ سوچ لینا یا یہ الزام لگا دینا کہ ڈاکٹر چونکہ میڈیکل کامپنیز کے ساتھ فارمانسوٹیکل کامپنیز کے ساتھ کنیکشن میں ہیں وہ اس لیے یہ دوائیاں لکھتے ہیں ایسی کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے میں کوئی ہنڈر پرسنٹ اپنے آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ سب فرشتہ ہیں سب فرشتہ نہیں ہیں لیکن اس میں ایک مجبوری کا element بھی ہے اور وہ مجبوری کے element یہ ہے کہ اچھی دوائی کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے تاکہ مریض کو اچھا اور جلدی فرق پڑے اسی طرح لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں مثلا میں اس میں اب وقت کم ہے کسی وقت آپ سے بات کروں گا جتنی میں نے دیکھی ہیں لیبارٹری عظام طور پر میں مریضوں کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں اور ہر مریض کا یوری کیسٹر وہ بڑا ہوا شو کر دیتے ہیں جب وہ کسی اچھی جب اس مریض کی ہم علامات پوچھتے ہیں جب اس کی ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی وہی چیز جب ہم کسی اچھی لیبارٹری سے کرواتے ہیں کسی مہنگی لیبارٹری سے کرواتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ نورمل آتا ہے لہذا ٹیسٹ کرنے کی جو مشین ہے اس کی افیکیسٹی میں بھی برک ہے آخری مثال آپ کو دوں گا آپ تو ہر بندہ اس مثال کو سمجھ سکتا ہے یہ ایک سادہ فون سے آپ تصویر بناتے ہیں اس کی کوالیٹی میں اور ایک آئی فون ایپل کے بڑے مہنگے سے مہنگے جو آج کل فون آ رہے ہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے ان کی کوالیٹی میں کتنا فرق ہوتا ہے تو سیم اس دا کیس فید میڈیسن این لیپ ٹیسٹ ہمیشہ ہر چیز کو ایک الزام کا سہارہ لے کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کیا کریں پوزیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں چیز کو سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں میری پوری کوشش ہوتی ہے مثلا بطور ڈاکٹر کے میرا مریض جو ہے وہ اچھی انٹی بارٹک لے ہو اور اس سے وہ ٹھیک ہو بجائے اس کے کہ اس کا کوئی الزام آئے تو اس کے اندر جو میڈیکل پوائنٹ آف یو سے جواب ہے وہ یہ ہے آپ کے سننے کا بہت شکریہ آپ کے جو سوال ہیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ڈاکٹر عبدالباسد فیسبوک اور یوٹیوب چینل کو آپ ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ